پوری دنیا کے مسلمانوں سے کی گئی اپیل ماہ رمضان المبارک میں اسرائیلی خضوروں کا کرے بائی کارڈ ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ اس پوری جانکاری اور پورے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پوری جانکاری حاصل کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کومنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں ناظرین یورپ میں مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ وہ فروٹ لیبل چیک کرے اور اس رمضان المبارک میں اسرائیلی خضور نہ خریدے ایک نئی بائی کارٹ مہم کے منتظمین نے حبتہ کے دن یہ بات کہی برطانیہ کے فرنڈس آف الاقصہ یعنی ایف او اے نے جس نے یہ مہم شروع کی ہے کہا کہ اس رمضان المبارک میں اسرائیلی خضور نہ خریدتے ہوئے مسلم فرقہ فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضہ اور نسل پرستی کی مضمت میں ایک واضح اور طاقتور پیام بھیج سکتا ہے ناظرین اسرائیل میڈ جول خضور پیدا کرنے والا سب سے برا ملک ہے اسرائیل کی پچاس فیصد برامدات یعنی آمدنی یورپ کو ہوتی ہے یہ خضور وہاں کی بری سپر مارکٹوں اور مقامی دکانوں میں بکتے ہیں ایف او اے نے کہا کہ برطانیہ نیدرلینڈ فرانس اسپین اور اٹلی یہ خضور بری مقدار میں درامد کرتے ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ اسرائیل نے جاریہ سال کم از کم باسد فلسطینیوں بشمول تیرہ بچوں کو ہلاک کیا ہے برطانیہ کی مساجد میں سترہ مارچ کو ڈے آف ایکشن منایا جائے گا ماہ رمضان المبارک کی شروعات سے قبل شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو یہ مہم چلائی جائے گی جسے چیک دی لیبل کا نام دیا گیا ہے ناظرین آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک یہودی ملک ہے وہی اسرائیل ہے جو مسجد اقصہ جو مسلمانوں کا قبل اول ہے اس پہ قابض ہے اور ترہ ترہ کے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے خاص کر فلسطینی مسلمانوں کو تو ناظرین اس کے وجہ سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اسرائیلی خضور مسلمان نہ خرید کر اس کے بائی کارٹ مہم میں حصہ لے ناظرین میری بات اگر اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کومنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں